بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی جلسے کی تاریخ دی جاتی ہے کبھی جلوس کی تاریخ دی جاتی ہے اور پھر ہر جلسے کی تاریخ کو کینسل کر کے پھر ایک اور جلسے کی تاریخ دے دی جاتی ہے یہ انقلاب نہیں یہ پارٹی اقتدار چاہتی ہے اور یہ انقلابی پارٹی اقتدار بھی کسی کے کندوں پر بیٹھ کر چاہتی ہے اور یہ جلسے جلوس، تھرنے، لانگ مارچ یہ بلیک میلنگ کے لیے کرتے ہیں اپنی سزاؤں سے بچنے کے لیے آنے والے فیصلوں سے بچنے کے لیے اپنے کیے گئے گناہوں کو این آروں چاہتے ہیں ون نائنٹی ملین کا کیس جیسے جیسے قریب آ رہا ہے اسی طرح ان کے عسان خطاہ رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے دو جمع دو ہے اور اس میں ون نائنٹی ملین سیدھا ساپ سترہ یہ بنی گالا کی بہترین کرپشن کا کیس ہے جس میں فائدہ ملک کو نہیں بنی گالا کو بشرا بی بی کو عمران خان کو ہوا اور اسی طرح ان کے اندر انقلاب لانے کا معاملہ نہیں ہے یہ انقلاب نہیں اقتدار چاہتے ہیں اور جب اقتدار ہو تو پھر کے پی کے کی طرح کی حکومت چاہتے ہیں جہاں پر لوٹ مار ہو وزیر اعلیٰ اور وزیر لڑے ہیں میرا حصہ زیادہ ہے وہ کہتا ہے میرا حصہ زیادہ ہے وہ کہتا میری میں نے لوٹا زیادہ ہے وہ کہتا نہیں میرا بھی حصہ دو دوسری طرح بشرا بی بی اور علیمہ خان لڑے ہیں وہ کہتی نہیں ہمارا حصہ زیادہ ہے پارٹی ہماری ہے ہمارے خاون میرے بھائی نے یہ پارٹی بنائی ہے یہ ہم اس کا حصہ لیں گے یہ روز جو تاریخ دیتے ہیں اور اس تاریخ کے بعد پھر جلسہ کینسل کرتے ہیں پھر نئی تاریخ دیتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے جس طرح آج تیس اگست جمعے کے دن کہا گیا کہ نکلو باہر اور کوئی نہیں نکلا اسی طرح جب جلسہ رکھتے ہیں تو امیدیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن امیدیں پوری نہیں ہوتی تو اکوات پوری نہیں ہوتی لوگ نہیں نکلتے اور پھر کینسل کرنا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ جب سے نیٹورک پکڑا گیا ہے جب سے جنرل فیس سب پکڑے گئے ہیں تب سے تو پوری کی پوری فیصلہ سازی جو پی ٹی آئی کی ہے وہ ختم ہو چکی ہے نہ جلسے کی تاریخ رکھی جاتی ہے نہ کوئی اور فیصلہ کیا جاتا ہے کیونکہ فیصلہ تو کروانے والا کوئی اور تھا مشورہ دینے والا ہی کوئی اور تھا جس کے مشوروں پر اور جس کے کہے گا پر فیصلے ہوتے تھے اس کے بعد سے پی ٹی آئی کی چیئرمن سے لے کر نیچے تک نہ ان سے کوئی فیصلہ ہو رہا ہے اور نہ انہیں کوئی سمجھ آ رہی ہے سازش کرنا اور انقلاب لانا دو مختلف باتیں ہیں سازش کر سکتے ہیں انقلاب نہیں لا سکتے انقلاب لانے کے لیے کردار چاہیے ہوتا ہے اور کردار آپ جیسے نہیں ہوتے کہ جن کے کردار پر سیکڑوں داگ ہوں امریکی عدالت کی ڈگری سے لے کر مورل کرپشن سے لے کر 190 ملین کی کرپشن ہو سائفر ہو فورن فنڈنگ ہو کئی داگ ہیں اور اس کے بعد جب حکومت ملی کے پی کے میں تو ریکارڈ قائم کیے ہیں ترقیاتی کاموں کے نہیں لوٹ مار کے وہ پشاور میٹرو ہو وہ سنامی ٹری ہو وہ تین سو ڈیم ہو یا اب یہ سڑکوں کا معاملہ ہمیشہ ریکارڈ توڑے ہیں تو اسی چیز میں کہ کون پیسے زیادہ بناتا ہے اور جس نے شکایت کی اس کو وزارت سے عوضے سے ہٹا دیا گیا اور جس نے لوٹا جس نے پیسے بنائے اس کو بانی پی ٹی آئی نے اپنے سینے سے لگا لیا اس کو بنی گالا کا مکین بنا لیا اس کو دوست بنا لیا اور یہ یہ معاملہ یہ کئی دیر سے چل رہا ہے اور ان کے یہ اختلافات اسی لیے ہیں کہ کوئی نظریہ نہیں ہے نظریہ ایک ہے انقلاب نہیں اقتدار چاہتے ہیں اقتدار بھی کسی کے کندوں پر بیٹھ کر چاہتے ہیں اور کوئی کندے بھی فراہم کرے اقتدار تک بھی پچھائے اور پھر ان کی نلائکی ناہلیوں پر پردہ بھی ڈالے آج پھر ایک دفعہ انقلاب لانے والوں نے جو تاریخ دی تھی اور کہا تا ہر کوئی گھر سے نکلے گا افسوس کوئی نہیں نکلا انقلاب پھر ڈالے ہو گیا ہے پھر ایک نئی تاریخ دیں گے اور انقلاب آئے گا کام سے کارکردگی سے جب بدل کر دکھائیں گے کے پی کے کو جب بتائیں گے کہ اب کی تیرہ سال سے حکومت ہے اپنے کیا تبدیلی لے کر آئے ہیں کس طرح عوام کی زندگیوں کو بہتر کیا ہے ناروں سے یا این ایرو مانگنے سے انقلاب نہیں آئے گا اور اس ساری صورتحال میں وفاقی حکومت ہو یا وہ لوگ جو قومی مفاد کی بات کرتے ہیں اور قومی مفاد میں انٹرنل سیکیورٹی دہشتگردی کا معاملہ ہو یا ایکانومی کا جب بھی اس پر بات ہوتی ہے تو اس پر کوئی کنٹیبیوڈ نہیں کرتے کوئی اپنا حصہ نہیں ڈالتے کے پی کے میں ہونے والی دہشتگردی کے واقعات ایک ایسی صورتحال ہے کہ جو پاکستان میں پہلی نہیں ہوئی مگر اس پر کوئی توجہ نہیں توجہ لوٹ مار پہ ہے توجہ اپنے اندرونی اختلافات پہ ہے توجہ بانی پی ٹی آئے کو سزاؤں سے بچانے کے لیے ہے ہر اور کسی بات پر توجہ نہیں ہے جب تک آپ اپنی حکومت میں اپنا فرض نہیں نبھائیں گے لوگوں کو امن نہیں دیں گے لوگوں کو ترقی اور لوگوں کو کی زندگی بہتر کرنے میں سہولتے نہیں دیں گے تو انقلاب کیا آپ کچھ بھی نہیں لا سکتے یہ انقلاب لانے والے اقتدار اور اقتدار میں آکے لوٹ مار چاہتے ہیں آج پھر انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن کوئی نکل نہیں رہا کبھی جلسے کی تاریخ دی جاتی ہے کبھی جلوس کی پھر جلسہ منسوق کر کے ایک نئی تاریخ دے دی جاتی ہے پی ٹی آئی انقلاب نہیں اقتدار چاہتی ہے جلسے اور لانگ مارچ سزاؤں سے بچنے کے لیے ہو رہے ہیں بانی پی ٹی آئی این ارو چاہتے ہیں جو انہیں کبھی نہیں ملے گا جیسے جیسے ایک سو نوے ملین پانڈ کیس کے سماعت مکمل ہو رہی ہے بانی پی ٹی آئی کے احسان خطا ہو رہے ہیں رانما مسلم لگنون تلال چوہدری پی ٹی آئی کی سیاست اور جلسوں کے حوالے سے اہم گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے ایک سو نوے ملین پانڈ کیس کی سماعت مکمل ہو رہی ہے بانی پی ٹی آئی کے احسان خطا ہوتے جا رہے ہیں بانی پی ٹی آئی اینا رو چاہتے ہیں جو کہ انہیں نہیں ملے گا جلسے اور لانگ مات سزاؤں سے بچنے کے لئے ہیں پی ٹی آئی انقلاب نہیں اقتدار چاہتی ہے پاکستان ٹیلیویشن نیوز سے اب تک کلیتنا ہے زارہ الیٹ بچوں کی گھمچھتگی یا